اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو اگر ہماری ماں کا یا اببہ کا دادا کا دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو بتاؤ میرے دوستوں اس وقت ہم کھانا کھائیں گے ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں نے کیوں اس لئے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرا اببہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا میرے دوستوں آپ اپنے دن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صوبہ کا وقت وہ پیر کا دن اور صوبہ کا وقت اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا بھئی مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستوں اس سے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے اببہ کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے میرے دوستوں اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے اپنے اببہ سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے میرے دوستوں صحابہ کی محبت بھئی سب کہہ دو اللہ اکبر میرے دوستوں صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی ایسی کوٹ کوٹ کر اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستوں حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دونوں ہاتھ اٹھائے کہا اللہ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے کیا دعا مانگی اللہ مجھ کو اللہ مجھ کو اندھا بنا دے اللہ مجھ کو اندھا بنا دے اندھے ہو گئے کسی نے کہا یہ کیا کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے اوہ میرے پیاروں کیا محبت ہوگی پھر کیا مانگتے ہیں اللہ مجھ کو بہرہ بنا دے کیوں بہرے کیوں ہو گئے کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے بھے اب حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی میرے پیارے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں وہ حضرت عبداللہ ابن زید سننا حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا کانوں سے سنانی جاتا ہوگا میرے دوستو گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے بھے گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے عبداللہ یہ کیا ہو گیا تو اندھا بھی ہو گیا تو بہرہ بھی ہو گیا کہا گھر والوں کو کافی کر مت کرو یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آگیا میرے دوستو وہ حضرت عناس حریب بولو نا کون حضرت حضرت عناس آہ اللہ اکبر میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا دس سال نبی کی خدمت کی کتنے سال حضرت عناس فرماتے میرے دوستو ہمارے دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے وہ حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ کی قسم دس سال میرے نبی کی خدمت کی میرے نبی نے مجھے کبھی اوف نہیں کہا میرے نبی نے کبھی مجھے ڈاٹا نہیں حضرت عناس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ عناس کام کر کے آؤ حضرت عناس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا گھنٹے گزر جاتے میرے نبی پیچھے سے آتے میں گھبرا جاتا میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں آپ کا کام کرتا نبی مسکرا کر کہتے عناس نہیں تو کھیل کام تو میں خود کرلوں گا میرے دوستو وہ نبی کی خدمت چتنے سال کی ان کو خبر ملی ان کو خبر ملی کہ نبی کا مثال ہوا اندازہ لگاؤ حضرت عناس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے آئے ہمارے نبی کے قریب آئے چہرے سے چادر کو اٹھایا چہرے سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا کون کہتا میرے نبی کا مثال ہو گیا میں نے دس سال خدمت کی میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور ابھی نظر آتا ہے وہ نور ابھی نظر آتا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا گلی گلی میں جا رہے لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی حضرت عناس نے کہا رہے ماں بچوں کو دودھ تو پیلاو سب ماں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا میرے دوستو سننا حضرت عناس وہی پر ہے حضرت عناس وہی پر مدینہ کی گلی میں اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت عناس وہی سے بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے ہیں اور میرے دوستو ہمارے نبی ہمارے نبی کی چادر مبارک کو اٹھایا اور حضرت عناس نے اپنا گھال نبی کے گھال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی دس سال میں آپ کے پاس رہا اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے آپ نے اپنے غلام عناس کو کس کے حوالے کر دیا میرے دوستو میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹہ چایا ہوگا حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں حضرت عناس دھاڑے مارے مارے رو رہے اور عدد عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ننگی تلواز لے کر کھڑے عدد عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ننگی تلواز لے کر کھڑے وہ عدد عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے دو دکڑے کر دوں گا لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان عمر فرماتے ہی ہم کو گوارہ نہیں ہوگا میرے دوستو پوری مسجد میں سناتہ چھایا ہوا اسی سناتے کے عالم میں حضرت عبو بکر اندر آ رہے کون آ رہے اور وہ عبو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور عبو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے میرے دوستو وہ حضرت عبو بکر آئے اللہ اکبر میرے دوستو حضرت عبو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ عبو بکر آئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ دل میں کتنی محبت ہوگی ارے بولو نا میرے دوستو محبت ہوگی کہ نہیں حضرت عبو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا مانگ تو کیا مانگتا ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں آپ مجھے دیکھتے رہے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں آپ اندازہ لگاو ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا میرے جیسا نالا کیا بولے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے بھائی سننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے کبھی نبی کی داری مبارک کو چوم لیتے کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے چار باتیں کہی کتنی باتیں کہی ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے چار باتیں کہی میرے دوستوں نے کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امن ڈالا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چار باتیں کہیں سب سے پہلے فرمایا طب تحیہ و طب تمیتہ طب تحیہ و طب تمیتہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی میرے دوستوں کبھی پیشاری کو چوما کبھی داری مبارک کو چوما کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے آپ ہمارے درمیان میں تھے تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے بے شک آپ زندہ ہے لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے اور میرے دوستوں یہ تو پہلا جملہ دوسرا جملہ کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی پیشانی کو چوم کر فرمایا گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے میرے دوستو کیا محبت ہوگی اور تیسرا جملہ کیا فرمایا حضرت عبوبکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور بولو ہوگا برداشت ہوگا حضرت عبوبکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا ہم چلاتے ہم چیزتے اپنے کپڑوں کو بھار دیتے اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے لیکن آپ نے روکا ہے ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آسو آپ کے قبر پر اتار دیتا آپ کے چہرے پر اتار دیتا میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی آخری بات بتا دو میرے دوستو اس پر آمین کہہ دینا کہو گے آمین انشاءاللہ میرے دوستو انگلی کٹا کہ ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی پوری مسجد نبوی میں کحرام مچ گیا ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی اسے کہ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا چوتھی بات کیا فرمائی اذکرنا یا محمد عند رمبک ولنکم من بالک حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اے میرے پیارے نبی دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا کہو آمین میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول زور سے کہو نا قیامت میں ہم کو بھول ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے اے کہو بھولیں گے صحابہ کو بھولیں گے اور میرے دوستو ہمارا میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو حضرت عبو بکر نے کتنے جملے کہے پھر وہاں سے کھڑے ہوئے اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا حضرت عبو بکر نے کیا فرمائے میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں سن لو حضرت عبو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا آئی نا بلال بیر نبی پاک سعسن کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا آئی نا بلال بلال کہاں ارے بلال بلال کہاں بلال میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں تو حضرت عبو بکر یہاں نہیں وہ مسجد کے پیچھے وہ کہاں پر بیٹھے مسجد کے تو حضرت عبو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا سارے لوگ یہاں بیٹھے بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے حضرت عبو بکر نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے میرے دوستو وہ بلال تھے ارے وہ کون تھے میرے دوست عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ سننا عضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے میرے دوستو اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گھردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بل بلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بل بلا تھا اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے ارے بولو نا حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے اتنی محبت میرے دوستو حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تُو مجھ سے بہت محبت کرتا بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے سو جانو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا سب آپ کے قدم پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا بلال اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین میں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں نکرنے ہی جاؤں گا میرے دوستو وہ بلال وہ بلال مسجد کے پیچھے ہو میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے حضرت ابو بکر گئے یوں کندے پر ہاتھ رکھا اے بلال حانہ وقت الزہری زہر کا وقت ہو گیا اے بلال اززین بلال ازان دے زہر کا وقت ہو گیا بہت دیر کے بعد حضرت بلال نہیں یوں گردن اٹھائی تو کون بس ابو بکر کو دیکھ کر عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے کھڑے ہو گئے حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گھلے لگے اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا کون رو رہے حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ اللہ بلال کے نقشے قدم ہماری مغفرت فرمائے حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکہ میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا دیکھو کیا کہہ رہے ابو بکر مکہ میں مجھے لوگوں نے بہت مارا مجھے بہت مارا کوڑے کوڑے سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاتھ رکھا میری چمڑی کو ادھر دیا میری کھال کو ادھر دیا اور کہا ابو بکر لیکن مجھے گھم نہیں ہوا ابو بکر مجھے گھم نہیں ہوا میں مدینے میں آیا میں نے تین تین دن پیٹ پر پتھر باندھا میں کئی کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے گھم نہیں ہوا لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے آج ایسا گھم ہوا ایسا گھم کبھی نہیں ہوا ایسا گھم کبھی نہیں ہوا اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا الانا سر تو یتیما کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا کیا فرمایا میں یتیم میرے دوستو کس کو کہا حضرت ابو بکر میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے وہ بلال کا جملہ سن کر روحے سینے سے لگایا اور کہا بلال بلال تو کیا یتیم ہوا یہ نبی نے آکے بن گی اللہ کے قسم پوری امت یتیم ہو چکی پوری امت یتیم ہو چکی لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا اے بلال آزان دینا اے بلال زہر کا وقت ہو گیا تم آزان دیتے تھے نا تم معزن ہو درہا آزان دے دو حضرت بلال نے کہا لا ہو آزان آزان کی بات نہیں کرنا میں آزان نے حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال آزان تو دینی پڑے گی کہا میرا راز ہے کیوں کھولتے ہو میرا راز کیوں کھولتے ہو حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور عزام بھی دینی پڑے گی حضرت بلال نے راز کھولا کہا جب میں عزام دیتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کیا کہ اللہ کی قسم کسی کو پتا نہیں تھا میں عزام دیتا تھا اور اشہد انہ محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا تھندک ہو جاتی یا نبی کا کمرہ دیکھتا تھندک ہو جاتی ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں عزام دوں گا اور اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا نبی کا جنازہ نظر آئے گا اور کیا بلال برداشت کر سکے گا میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا بلال تیری مرضی بلال تیری مرضی عزام دے گا میں نماز پڑھاؤں گا یہ نبی خوش ہو جائیں گے یہ نبی اور اگر تو عزام نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا یہ نبی ناراض ہو جائیں گے اے بلال تیری مرضی نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے ناراض کرنا ہے تو کر لے یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اب بلال ممبر پڑ چڑھ گئے اب ممبر پڑ چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا اب بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا بلال کہتے ہیں میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی کبھی ان کا دل نہیں توڑا کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا حضرت بلال نے ازان دینا شروع گی اللہ مو اکبر اللہ مو اکبر حضرت بلال نے ازان دی اور جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ پر پہنچے آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا گیارہ مرتبہ بے ہوش ہوئے اور گیارہ مرتبہ ہوش میں آئے اور میرے دوستو ازان مکمل ہوئی حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا ہی اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی بھئی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا ایک طرف نماز ہو رہی میرے دوستو لکھا پہلی رکعات دوسری رکعات تیسری رکعات چوتری رکعات سیوائے رونا 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 کچھ نہیں لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ربی الاول کا مہینہ ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ میرے پیارو نبی کا وصال اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ میرے جیسے نالائے کو بولنا تھا بول دیا میں نے میرے دوستو میرے جیسے نالائے کو بولنا تھا بول دیا لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نم نہیں آتی میرے دوستو صرف ایک ہی خیال آتا ایک ہی خیال آتا کہ وہ گڑی جیسی ہوگی اوہ میرے پیارو وہ گڑی جیسی ہوگی جب بلال کرے ہو کر عظام دیتے ہوں گے نبی کا مبارک جنازہ ہوگا حضرت ابو بکر روتے ہوں گے صحابہ روتے ہوں گے لیکن میرے دوستو وہ بلال بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراضت تو نہیں کر سکتا میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی سب بولو ساتھ میں بولو بلال کو ہمت تھی بولو ہمت تھی حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں اگر بلال اگر بلال اس وقت اعزان نہ دیتے کیا گھنے گار ہوتے ارے گھنے گار ہوتے میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی اپنی طرف سے اعزان دیتے تھے لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا بلال اعزان نہیں دو گے نبی اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں رہے ارے رہے مدینہ میں میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا ہم کیا کریں گے تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا میرے نبی میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد تین دن ہو گئے بلال نے اب تک پانی نہیں پیا کیا فرمایا بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے بلال نے اب تک ایک لکمہ اتارا نہیں ہے ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھوڑنا شروع کر دے یا میری قبر کھوڑنا شروع کر دے تحجد کا وقت تھا کوئی نہیں تھا حضور کی قبر مبارک کے سامنے حضرت بلال آئے اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں حضرت بلال نے دور سے اٹھنی کو چھوڑ دیا دوڑتے دوڑتے آیا اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے جیسے کوئی زندگی میں لپٹ تھا نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کی جس میں آپ کو یاد نہیں کیا لیکن حمد ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی یہاں آنے کی حمد نہیں ہوتی میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا میرے دوستو اندازہ لگاؤ ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں حسن حسین آگئے کون آگئے حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آگئے دیکھا بلال اوہو چونک گئے چچا چچا بلال آپ آگئے میرے دوستو عدد بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو ایک طرف حسین کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرف پیار کیا کرتے تھے اور حسن حسین نے کیا کہا ازان کا وقت ہو گیا فجر کی ازان ازان آپ دوگی حضرت بلال نے کہا میں حضرت بلال نے کہا میں ازان دوں گا مجھے معاف کر دو مجھے تو کیا کہا حسن حسین نے ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑے تو کیا بولتے ہوئے چڑے اللہ کی قسم میں بلال کبھی ازان نہ دیتا لیکن آج نوازے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا آج نوازے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا میرے دوستو انداز الگا وقت بلال کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب ازان دی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلد ہوئی میرے دوستو وہ مدینہ کی صحابیہ وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینہ کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات سوں وہ بلال تھے گئے واپس گئے کہاں چلے گئے شام ارے بولو کہاں چلے گئے شام چلے گئے اور کیا ہوا ایک مغرب کا وقت آیا سنو ایک مغرب کا وقت آیا تڑپنے لگے کاپنے لگے وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے ارے کہو بیوی قریب میں بلال نے کیا کہا حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بن کر دیں آج میرا بہت خوشی کا دن ہے آج میرا بہت خوشی کا تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جھا رہے خوشی کا دن حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا ہاں خوشی کا دن ہے خوشی کا دینے ذرا اوپر تو دیکھ ذرا اوپر تو دیکھ وہ بیوی فرما دی اللہ کے قسم میں نے اوپر دیکھا اوپر دیکھا محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخان بچھایا جا چکا ہے محمد کھڑے اور عزت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے میرا انتظار کر رہے اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا سہری بیوی کے دسترخان پر کرنا افطار میرے دسترخان پر کرنا میرے دوستو مغرب میں شام میں شام میں جامعہ مسجد میں دمشق میں جامعہ مسجد میں مغرب کی اعزان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میرے دوستو آسمانی دسترخان پر محمدی دسترخان پر پہنچ گئے میرے پیارو وہ دسترخان آج ہمارے لئے بھی بچھا ہوا ہے ارے بولو نبی شا ہوا ہے گئے اس لئے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے ہمارے بھی تو وہی نبی ہے ارے بولو بلال کے لئے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لئے بھی کعبہ ہے بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے بلال کے پاس نماز ہے تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے امت بھی میری ہے ارے کہا نا میرے پیارے دوستو میں خسم کا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا 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 نہیں کیا نبی نے ہم سے بہت پیار کیا میرے دوستو اس سے بڑھ کر کونسا پیار ہوگا اس سے بڑھ کر کونسا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقی کے باہر رو رہے ہیں بھئی مدینہ پاک میں قبرستان جنت البقی اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے روئے جا رہے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی زمین آسو سے بھر گئی نبی کا چہرہ آسوں سے بھر گیا نبی کی داڑی مبارک آسوں سے بھر گئی نبی کا سینہ مبارک آسوں سے بھر گیا اور ہمارے نبی روئے جا رہے روئے جا رہے اور حضرت فاطمہ آئی ارے نبی کی لختیں جگردی اٹھایا اور کہا اباں کب تک رو گے اباں کب تک رو گے ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صوبہ تک پوری امت کو ماف کرا دیتا